نمسکار گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ حرشوردن سنگھ تو آئیے رکھ کرتے ہیں آج کی خبروں کا جمعور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آج صبح موسم نے ایسی کروٹ بدلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے ہلکی بوندہ باندھی تھی اور پھر اس کے بعد تیز بارش نے جم کر اپنا رنگ دکھایا پچھلے کچھ دنوں سے امس و گرمی سے پریشان لوگوں کے لیے یہ بارش وردان بن کر آئی ہے حالانکہ برسات سے پہلے جمعور شہر کے سبی نالوں کی صفائی کا کام پورا کرنے کے دعوے کرنے والے جمعور نگر نگم کے سبی دعووں کی پول بھی کھلتی نظر آئی شہر کے کئی علاقوں میں سڑکوں پر ہوئے جل بھراف اور نالوں سے نکل کر باہر جمع ہوئی گندگی کے قارن لوگوں کو کئی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا جمعور نگم کے ٹھیک سامنے جنرل بس سٹینڈ اور گنگیال سائت کئی علاقوں میں نگم کی پول کھلتی دکھائی دی کبھی بھی ہم یہاں پہ آتے ہیں تو مطلب باہر کے مطلب میرے فینٹس بھی آتے ہیں جو مطلب باہر رہتے ہیں آؤٹ آف سٹیٹ ہیں تو وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی گندگی ہے یہاں پہ مطلب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ڈیولمنٹ نہیں ہے ہمارا جو مینسپل کارپریشن ہے یہاں کا جمعور کا وہ بھی ایک سویا ہوئے ٹھیک ہے اس کا مطلب کوئی لینے دینے نہیں ہے یہاں پہ بس آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں کوئی کام نہیں ہے کچھ کرتے ہی نہیں ہے یہاں پہ آکے تو سر میری یہی اپیل ہے اپنی سرکار سے کہ یہاں پہ آگے کام کریں اور یہاں پہ آگے دیکھیں کہ یہاں پہ کتنا مطلب جو گند وغیرہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس کا نیوارنگ کریں بیچے بی گورنمنٹ اور مصفل کارپریشن فیل ہے انہوں نے یہ نالوں کی صفحی تک نہیں کروا سکے آج آپ دیکھ رہے ہو کہ گنگیال کا نالہ ہو چاہی مانڈٹون کا نالہ ہو آج نیسٹن ہائیوے پہ پانی بھرا ہوا ہے لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں پانی جا رہا ہے صرف آدھا گھنٹا وارس ہوئی ہے اگر یہ وارس کانٹین ہوئی ایک دن چلتی ہے جیسے موسم بھی باغ بتا رہا ہے کہ سات دن وارس ہو نہیں ہے اگر ایسا کانٹین ہوئی ہوا تو لوگوں میں گھروں میں پانی ہوگا انہوں نے صرف آئی واس کیا ہے جیسے پیچھے تھوڑا تھوڑے نالے کلیر کیئے ہیں کیونکہ کلیر ہے سنین کیئے ہیں اور جب مجموع مصفل کارپریشن کا فرج بنتا ہے کہ رینی سیزن سے پہلے میٹنگ کر کے ان نالوں کو صفائی کرنی چاہیے تھے جمعو میں آئے دن ہو رہی بجلی کٹوتی سے پریشان لوگوں کی سمسیاں کے سمادھان کے لیے جمعو کے میر اور ڈپٹی میر نے آج جمعو پاور ڈیولپنٹ کارپریشن کے ادھکاریوں کے ساتھ انہیں پیش آ رہی سمسیاں سنی بیٹک کا مقصد حالانکہ لوگوں کو بجلی کی کٹوتی سے نجات دلانے کے لیے اٹھائے جانے والے قدموں پر چرچہ کرنا تھا لیکن کارپریشن کے ادھکاریوں نے میر اور ڈپٹی میر کو کارپریشن میں سٹاف کی کمی کا حوالہ دے کر اپنا پلہ جھاڑ لیا یعنی کارپریشن میں جب تک پریاب سٹاف کی ویوستہ نئی ہو پاتی تب تک لوگوں کو بجلی کٹوتی جھیلنے پر مجبور ہونا پڑے گا آئے دیکھتے ہیں ڈپٹی میر کا کیا کہنا تھا ہمارے ساتھ ڈسکلوز کری ہیں کہ ان کے پاس جو ہے انسافیشنٹ سٹاف ہے جن کارانوں سے کئی سمسیوں سے ان کو بھی جھوٹنا پڑتا ہے لیکن ہماری طرف سے ہم ایلیکٹر ڈپرزینٹیو اور ایزیزلی ایسیسیبال ٹو دک لوکل پیپل ہماری یہ سمسیہ رہتی ہے کہ ہم لوگوں کو جواب کہیں کیسے دیں جو سمسیہ ہوں انہوں نے ہمارے سمکش اجا کر کری ہیں ان کو ڈیریکشنز دی گئی ہیں کہ آپ ہم اپنی پرپوزلز بنا کے ایک ایک لیس ہمیں بھی وہ ہینڈ آور کر دیں تاکہ ہم بھی سمبندی تعدیقاری تک ان سمسیہ کو سواداد ان کو کیسے مل پائے اس میں ہم اپنا کرتب دے نرباحن کیسے کر سکتے ہیں اس کے پردی ساجت ہو کر ہمیشہ اس دپارٹمنٹ کے ساتھ دنپرتہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے کھوڑا پہاڑ اور نکلیت چوہیا یہ کہاوت آج ست ثابت ہوئی زلا کٹھوہ کے ہیرانگر سیکٹر میں درازل سیماورتی ہیرانگر کے جانڈی علاقے میں آج ایک پل پر لاوارس بیگ ملنے سے وہاں سنسنی فیل گئی اس کے سوچنا ترنت پولیس اور سینہ کو دی گئی جس نے موقع پر پہنچ کر بم نرودک دستے کی مدد سے اس بیگ کو کھلوایا جس کے کھلنے پر ان کی آنکھیں دنگ رہ گئی رہات کی بات یہ رہی کہ اس بیگ میں کچھ پتلونوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ملا جس سے یہ انمان لگایا جا سکتا ہے کہ شاید کسی رہگیر کا بیگ یہاں گر گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ سامبہ میں کچھ سندگ دکھنے پر جمہو پتھان کورٹ ہائیوے کے ساتھ ساتھ سینہ ورطی علاقے میں پہلے ہی الیٹ جاری کر دیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہ بیگ ملنے کی سوچنا نے پولیس کو ہوش اڑا دیئے چوروں کا کوئی دین امان نہیں ہوتا اور وہ بھگوان کے گھر بھی چوری کرنے میں کوئی پرہز نہیں کرتے ایسا ہی کچھ پنچ کے وارڈ نمبر ایک میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں چوروں نے وارڈ نمبر ایک میں ستھرط مندل ماتا کے مندر کے تالے توڑ کر وہاں لوکر میں رکھی رکم چورا کر رفو چکر ہو گئی اس مندر میں پہلے بھی ایک بار چوری ہو چکی ہے جس سے لوگوں میں بہت روش دیکھا جا رہا ہے بہرحال پولیس نے اس سنبند میں معاملہ درج کر اپنی جانچ شروع کرتی ہے جو بھی کیچ تھا جو بھی سکے پڑے تھے وہ سارے اس نے نکال لیے تو تب جا کے صبح پھر میں نے اپنے بھائی سچن کو فون کیا وہ کیونکہ یہاں کے پردان ہوئی ہیں تو وہ آئے تو پھر انہوں نے بھی دیکھا دیکھ کے پھر پی اے صاحب کو فون کیا پی اے صاحب خود آئے یہاں انہوں نے موقع دیکھا اور دیکھ کے پھر انہوں نے ایس ایس پی صاحب کو اور پولیس سٹیشن میں آگے پیچھے فون کیا تو تب جا کے جہاں پہ وہ ٹیم آئی تو ٹیم نے آگئی جہاں سے فنگر پرنٹ وغیرہ چیک کیے انہوں نے سارا دیکھا اور فوٹو وغیرہ انہوں نے کھینچ کے لے گئے تو یہ بڑی شرمناک بات ہے جو بھی ہے یہ حرکتیں کرتا ہے جو تو ہماری یہ گزارش ہے پولیس دپارٹمنٹ سے کہ جلدی سے جلدی اس آدمی کو گرفتار کیا جائے تاکہ وہ آئندہ کے بعد دوبارہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان مندروں اور گردواروں اور مسجدوں کی بیستی ہو ایسے سر اس سے پہلے ایک بار تاب یہ دیواریں مغیرہ نہیں چڑی تھی تو ایک بار یہاں پہ چوری ہوئی تھی وہ بھی لکر ہی توڑا تھا انہوں نے تو تب بھی یہاں سے کوئی دس زار پیار کیش پر نکال کے لے گئے تھے جمہو کے لیے آج کا دن اتحاس میں سورنم اکشنوں میں دھرچ کیا جائے گا جمہو نے حالانکہ کوئی بہت بڑی اپلبدی تو حاصل نہیں کیا ہے البتہ آج یہاں پٹرول کی قیمتوں نے شتک ضرور پورا کر لیا ہے جمہو میں پٹرول کے دام سو روپے ایک کس پیسے پرتی لیٹر پہنچ چکے ہیں اور یہاں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ جو جمہو کے لوگوں کے جیون میں ایسا دن آج پہلی بار آیا ہے پٹرول پمپوں پر آج اپنی گاڑیوں میں پٹرول بھروانے پہنچے لوگوں کے ہوش تب فاقتہ ہو گئے جب ان سے وہاں تینات کرندوں نے ایک لیٹر کے سو روپے کس پیسے وصول کیے خاص بات یہ رہی کہ بھاجپا کو ستہ میں لانے والے لوگ ہی اب اس سے توبہ کر چکے ہیں اور انہوں نے بھوشے میں اسے ووٹ نہ دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے مہنگائی سے ترست لوگوں کو کس قدر اندر سرکار کے پرتیگو سا فوٹ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اینا نو کی پتہ کی آٹے چول لونڈا پاو کی ہے تین نال تین بڑا شدیا پٹرول نال پٹرول بڑا شدیا سلنڈر نال سلنڈر بڑا شدیا انہیں مگا یہ ہو گئی ہے کہ اسی گلی نہیں پچھو انہوں نے لگتا کہ دوجی بار بیجے پی سرکار آئے گی اسے آپ خود بیجے پی نو بوڑ دیتا ہے پر اگلی بار نہیں دھانگے انہیں مشکل کر دیتی ہے کل دی دیر چیزا پٹرول میں انہوں نے پندرہ سور پیدا لگتا تھا تھی آج دی دیر چیزا پیدا لگ رہا ہے روز سور پیدا پٹرول روز سور پیدا پٹرول ایک کار آم آدمی سور پیدا پٹرول روز پائے گا کہ سارو کار کرسٹیکنگا چلائے گا دوسری دی سارے ایک آم 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 آدمی ہو پٹرول ازنا مہنگا ہو گیا ہے گالی نہیں پوچھو دی پٹرول نال سار ہار ایک چیز چل دی ہے ٹریبلنگ سمان جنہا بھی اسی اپڑاؤں کر دے سارا پٹرول دی پٹرول درستے آندھا ہے پر اور چیزا نال سار مہنگا یہ ہو رہی ہے سرکار نو اس چیز نو سوچنا چاہے رہے مہنگا ہو گیا ہمارے جمعوں میں تیل اتنا سیل مہنگا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہمارے گریب جنتہ کو بہت فرک پڑ رہا ہے دو تین سو کا تو روچے نہیں لگ جا رہا ہے تو کھائیں گے کیا تیل میں ڈالیں گے کیا ہم ہر ایک چیز کی مہنگا ہی ہو رہی ہے آج کل کے ٹائم پر کوئی زیادہ تیل پر زیادہ ہی جوڑ رکھا ہے نو 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 امید کوئی رکھتے ہیں آپ کی بھائی سرکار کو سختہ کرے گی سرکار کو بتائی ہونی چیز شتک مار گئے ہیں پورا جیز شتک مار گئے ہیں شتک سر جبی سرکار کوئی امید نہیں لیٹر دیکھو بھی کتنا مہنگا تیلہ چلنے میں تو دکھتو آئی ہے ضرور سر جو کام کرتے ہیں لوگ آٹو ڈرائیور وہ اپنا ریٹ بڑھا دیں گے تیل میں نوشیرہ منسبل کمیٹی کے کچھ سدسیوں نے آج بھارتی جنتہ پارٹی کا دعوان تھام لیا پارٹی کے جمع مخیالے میں آجت ایک کارکرم کے دوران یہ سبھی لوگ بھاجپا کے پردیش ادھیاکش رویندر رینہ کی موجودگی میں پارٹی میں شامل ہوئے خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ دوسرے دلوں کو چھوڑ کر بھاجپا میں شامل ہوئے ہیں اپنے تینوں ورشت سریوگی ساتھیوں کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما ہے یہ تینوں بڑے جنادھار کے نیتا ہیں اس کھتر کے تینوں بہت سماجی درشتی سے کام کرنے والے نیتا ہیں اور ان تینوں نے ہمیشہ سے ہی اپنے اس کھتر کے اندر ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے کام کیا حالانکہ شروع سے ہی وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی منسپل کمیٹی کے ادھیاکش اور ادھیاکش وہ دونوں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں سریمان نریندر شرمہ جی نوشارہ منسپل کمیٹی کے ادھیاکش ہیں اور وہاں سریمان وشال شرمہ جی جن کو پیار سے شالو جی کہتے ہیں وہ وہاں کے ادھیاکش ہیں انہوں نے نریندر جی نے اور شالو جی نے جس پرکار کے وہاں ڈیولیمنٹ کے کام کروائے پچھلے دو ڈھائی ورشوں میں سرکار کے کڑے کانونوں کے باوجود بھی کھیتی یوگی زمینوں پر کالونیاں بسائی جا رہی ہیں اور یہ سب سرکار کے راجسو ویبھاگ کی ناک تلی کیا جا رہا ہے جس گتی سے کھیتی یوگی زمین پر کالونیاں بنائی جا رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ سورشوں میں جمعوں میں تل لگانے کے لیے بھی زمین نہیں بچے گی اس پر پیش ہے ایک ریپورٹ یہ کالونیاں کسی بنزر زمین پر نہیں بن رہی ہیں بلکہ یہ آناج پیدا کرنے والی زمینوں پر بس رہی ہیں یہ کالونیاں بلوک بشنا میں بن رہی ہیں جس گتی سے یہاں کھیتی یوگی زمین پر مکانوں کا نظمان ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ آنے والے چند برشوں میں اس چھیتر میں کھیتی کرنے کے لیے ایک مرلا زمین بھی نہیں بچے گی اگر ایسے ہی چلتا رہا جیسے ہم دشنا میں دیکھتے ہیں اگری کرچر لینڈ میں بڑی بڑی کلونیاں کٹ رہی ہیں پلاس کٹ رہی ہیں پیسے کی بھوک میں کچھ لوگ اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ پیٹ کی بھوک کو مٹانے والی زمین کو ہی مٹانے پر تولے ہوئے ہیں اور اس کام میں زمینوں کی رکشہ کرنے والا سرکار کا راجسو و بیبھاگ بھی شامل ہے بیبھاگ کی عدیقاری اور کرمچاری ایک گریب کسان کا ضرورت پڑھنے پر ہی فرد نہیں کٹتے لیکن بھو مافیا کے فرد یہ لوگ فون پر ہی کٹ دیتے ہیں ایک مٹانے پر ہی دیکھئے تو انہوں نے پروفیشن بنا لیا ہوا ہے انہوں نے زمینیں خریدتے ہیں یہ پلارٹس بنا کے اس کو بیچتے ہیں ایک مانو کسی کی پندرہ کنال جمین ہے یا کٹھی لے لیتے ہیں اس کو اور اس کے جو پلارٹس ہیں جو سات مر لے کے جا پانچ مر لے کے یا دس سات مر لے کے پلارٹس بناتے ہیں تو انہوں نے تو پروفیشن بنا لیا ہے ان کا تو زیادہ کچھ نہیں ہے یہ ہجاروں میں زمین جمین خریتے ہیں اور لاکھوں میں بیچتے ہیں تو یہ بھی بومنٹ کو چاہیے اس پر پرتیباند لگائیں کہ اگر انہوں نے فلیٹس کنا رہے ہیں اگر کوئی کانٹریکٹ جمین خریتے ہیں تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بھی بیلڈنگ جو ہے وہ فلور سسٹم میں بنائے جو فلور بنائیں گے تو وہ جو پندرہ کنال جگہ لیے ہیں وہ پانچ کنال میں بھی ساری کلونگو ہے اجسٹ ہو سکتے ہیں یہ جو ریبنیوں ڈیپارٹمنٹ ہے ان کی ان لوگوں کے ساتھ جو پرپٹی ڈیلر ہیں ان کے ساتھ سیڈنگ ہیں وہ بہتا نہیں کتنا جانا بیتے ہیں جو گھر گٹے فون پہ ہی ان کا فرد کٹ جاتا ہے لیکن کسی کسان کو اپنی دیرورت کے لیے چاہیے دس ملے کا پلار کٹانا ہو تو یہ جو نیکمہ ہے یہ جو ڈیپارٹمنٹ ہے پریشن کر دیتی ہے دو دو مہینے تین کن مہینے شکل لگانے پڑتی ہیں کھیتی یوگیہ زمین کو بچانے کے لیے سرکار دوران نہ تو کوئی قدم اٹھائے جا رہی ہیں اور نہ ہی کوئی نیتی بنائی جا رہی ہے ہر کوئی کھیتی یوگیہ زمین میں کئی کنال زمین پر مکان بنا کر ان آج کی پیداوار ختم کر رہا ہے اور سرکار موک درشک بن کر تماشا دیکھ رہی ہے یہاں پہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ایک فیملی کے اگر چار میمبر ہیں چار بیٹے ہیں کی پاڑتے ہیں تو چاروں کے چاروں الگ الگ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ریجیڈنس جو ہے وہ الگ ہو رہے ہیں تو مانو اگر ایک پرسن دس ملے کی جگہ میں وہ بناتا ہے اپنا ریجیڈنس تو مانو ملک دوک نال جگہ چاہیے ان کو چار بیٹوں کو تو جب وہ ایک فیملی کے چار میمبر دوک نال جگہ لے رہے ہیں تو اگر یہاں پہ سو فیملی ہے تو کسی کے تین بیٹے ہیں کسی کے چار ہیں کسی کے چھے بھی ہیں یہاں پہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اگر چلتا رہا تو آنے والے دس سالوں میں ہمارے یہاں اگری کلچر لینڈ جو ہے وہ ٹوٹل ہی فینش ہو جائے گی تو کہنے کے مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو ویر کریں کہ یہاں پہ فلیٹ سسٹم بنائیں اگر ایک گھر کا دس ملے میں ایک سیٹ بن رہا ہے اس کو آپ چار بلدنگ میں اس کو بناو جو کہ چاروں پہ چاروں وہیں کے ارجسٹ ہو جائیں دو کنال کی بجاہ دس ملے جگہ میں وہ چار فیملی ارجسٹ ہو جائیں دو میٹ پر بھی چاہیے کہ لوگوں کو ویر کریں ایک گھر بنے اس کے اوپر دو دو تین تین بھی بن سکتے ہیں تو اس حساب سے یہ جو سمسیہ ہے جو جمعین جایا ہو رہی ہے اس کا حل نکلتا ہے کھیتی یوگی زمین کے لگاتار کم ہونے سے کچھ لوگ بہت پریشان بھی ہیں ان لوگوں کے مطابق اگر سرکار میں سمیں رہتے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو ایک دن لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے اور دیش کی جنتہ دانے دانے کے لیے مہتاج ہو جائیدی یہ موگش میر دن کی دن آپ چیندیony� کا لگم جو کشمیر دن جوتی دن موجب میری شکر پرسینٹ جیدے پاڑ میں مجبتے ہیں تری پرسینٹ یاگری کرسے لینڈ ہے موسیقی 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 ایسا لگتا ہے کہ بھگوان نے کسانوں کی فریاد سن لی جو سنچائی ویبھاگ اور پرشاسن سننے میں ناکام رہا تھا دراصل دھان کی فصل کے لیے پریابت ماترہ میں پانی نہ ملنے کے قارن کسانوں کو سنچائی کے لیے پانی نہیں مل پا رہا تھا لیکن آج صبح ہوئی بارش نے کافی حد تک کسانوں کو راحت پہنچانے کا کاری کیا ہے بیتے دنوں کی اگر بات کریں تو سنچائی کے لیے پانی نہ ملنے کے قارن بشنا آرسپورا کے کسانوں نے جم کر سنچائی ویبھاگ کے خلاف پر درشن کیا تھا لیکن بارش ہونے سے کسانوں کے چہرے پر خوشی دیکھی جا سکتی ہے ساتھی بارش نے عام جنتہ کو بھی گرمی سے راحت پہنچائی ہے مہنچہ بڑی سوٹ ہوئی ہے فائدہ ہوئی ہے جمیداری بڑے خوشن ہے باہاں رہاں دنے بارش پاس اس مالکہ دہا شکر کے جار کرنے کہ پانی جیدی بھرکھوئی ہے کہ پانی جیدی بھو بھو بھولنے توڑی ہودہ پانی بھدے گا باتی بھدے گا جنور بھدے گا باتی بھو بھو سردہ بھدے جائے لیکن یہ لنکے دے پانے وہ بھدے گا میں اگر سنگھ چاڑک ڈسٹرک پریزیڈنٹ کسان مورچہ آر ایس پورا بھارتی جنتا پرٹی آج یہ کسانے واسطے ایک بڑا خوشی دہ دے نا ہے یہ جڑی برکہ پہ ہی ہے اس برکہ دے بچے کسان کافی پریشان تھے کیونکہ لوگ کے یہ پانی نہیں ملا دا بجلی نہیں ملا دی تو سب تو بڑی بجلی اور پانی دے نا اوپر بیٹھے دے میں آج بڑا خوشا اور کسان بھی بڑے خوشن ہیں لوگ انہیں خوشن ہیں کہ جندے بچے رہے دے لاب نہیں لگی تھی دھان نہیں لگا آج کولا سٹارٹ ہوئی یہ موڑیے لانا تاکہ یہ جڑی فرصل ہے یہ بہت اچھی طرح پیدا ہوگا کیونکہ بارش دہ پانی ہے اوہے اوچبل پانی ہے دوہ نوبر کے پانی بڑا کٹ یہ دہا اے ساڑے اچھا سپمی جی جلد اچھنا جڑے بھی میرے کنے گے اسے ایک نورتہ دورہ بھی کتا اتھے بھی دیکھا کہ تریاج پانی کٹ ہے ساؤت کشمیر کے کلگام زلے کے چوگام گاؤں میں بیتی رات ایس بی آئی کی ایٹی ایم کو توڑ کر چوری کی کوشش کی گئی خاص بات یہ ہے کہ اس ایٹی ایم میں دوسری بار اس واردات کو انجام دیا گیا ہے جس سے لوگوں میں بہت روش دکھا جا رہا ہے اس علاقے کے چوکیدار کی مانے تو ایٹی ایم میں کسی گار کی وستہ نہیں کی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ چوروں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں ہم کو اس کے بارے میں اپنے تک کوئی پتہ نہیں جب ہم نے سویری یہاں دیکھا تو یہاں ایس ڈی ایم ڈوٹا ہوا تھا ہم نے آپ کی بسات سے گورنمنٹ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی دیکھ بات کیجئے کیونکہ یہ لوگوں کا پہنچ سا ہے جب لوگ گوں کے لئے کام کے لئے کوئی بندہ نہیں رہا تھا زمیباری نہیں رہی تو وہ کہاں جائے گی جو پہلے سے ہوا تھا چوری ایٹی ایم کی اس کے بعد ہم نے کہا ہم نے اس کے اوپر جو لڑکا پگڑا ہے اس کو ہم نے گردتار کیا تھا اس تائم کے بعد دوبارہ چوری نہیں ہوئی آج دوسرا تائم ہے جب ایٹی ایم توڑا ہوا دیکھا یہاں پہ ابھی یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ کون چور ہے اس کے پیچھے کیا کاروائے ہوگی ہے تو گورنمنٹ کے پر آئے دو جیسے ہوا راکھوالی کے لئے پہلے ہوتا تھا یہاں ایک نامر کا لڑکا تھا اس سے پہلے بھر آج ہم کو پتا نہیں یہاں کون لڑکا کام کرتا ہے کوئی رکھا ہے یہاں پہ ایٹی ایم گاڑ کے لئے یہاں نہیں رکھا ہے یہ دعوائرز پڑا ہوئے جب بھی کئی بھی آتا ہے کوئی بھی پینسے نکالنے کے لئے آتا ہے تو وہ یہاں آتا ہے کھڑاتا ہے ان میں مگر یہاں کوئی موجود ہی نہیں ہوتا ہے بدروہ میں 18 سے 44 آئیو ورک کے ٹیکہ کرن ابھیان کی سست رفتار کو لے کر ستھانی لوگوں میں بہت روش ہے لوگوں کے مطابق 45 سے ایدک آئیو ورک کے ٹیکہ کرن ابھیان میں سرکار نے تیزی دکھائی لیکن 18 سے 44 آئیو ورک کا ٹیکہ کرن ابھیان بڑی دھیمی گتی سے چل رہا ہے انہوں نے سرکار سے اس ابھیان میں گتی لانے کی مانگ کی تاکہ تیسری لہر کے آنے سے پہلے سبی کی ویکسینیشن ہو جائے یہی نہیں پنچائت کے کچھ پرتینیدیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جاگ رکھتا نہ ہونے کے کارن ابھی کچھ پنچائتوں میں لوگ کرونا ویکسینیشن نہیں کروا رہے ہیں دیکھئے سرکار کو چاہیے کی ویکسینیشن کا کام جو ہے زوروں پہ شروع کیا جائے جیسے پہلے ویکسین فرسٹ جو ہے ڈوزنگ جو انہوں نے کیا تھا اس ٹائم ہم نے بھی ایز سرپین جو ہے ویکسین لگوائی تھی اور اس ٹائم جو 28 دن کے بعد انہوں نے ملک کی دوسرا ڈوز جو لگایا تھا پھر انہوں نے 45 دن کیا اب تین مینے کیا چلو کوئی بات ہے یہ تو سرکار کی مجبوری ہے کیا ہے کیا نہیں لیکن جو 18 سے 45 تک جو اس وقت یہ ڈرائیو چل رہا ہے تو یہ بہت سلو چل رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار جو ہے اس میں تھوڑا سا ایمپرویمنٹ کرے اور جل سے جل جو ہے لوگوں کو ویکسین لگائیں تاکہ جو تیسری لہر جو ہے آنے سے پہلے پہلے جو ہے یہاں کے تمام لوگ جو ہے ویکسین کروائیں تاکہ یہاں پہ جو کرونا کی تیسری لہر جو ہے اسے لوگ بچ سکتے ہیں کرونا وائرس جو تیسری لہر آنے والی ہے اس کے لئے یہاں پر جو ویکسینیشن کا پروگرہ میں وہ کافی ڈیلہ ہو چکا ہے اور ہمارے سرکار سے اپیل ہے کہ وہ اس میں تیزی لائے اور جو بھی لوگ ہیں ان کو ویکسین لگائے جائے تاکہ جو آنے والی جو بیماری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تیسری جو لہر ہے وہ ڈیلٹا وائرس ہے بہت خطر نہ آگے اس لئے لوگوں کو الیٹ رہنا چاہے اور جلہ انتظام کو بھی الیٹ رہنا چاہے فیلحال کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار